موسیقی میرا ان سے سمپل جوتوں کا کاروبار تھا افتخار افریدی اور ہنیف ان کے بعد جب ان سے میرا لینڈن کلیر ہوا تو یہ میرے پاس پیپر بھی ہے جن میں ہم نے زارہ تھانے میں جمع کرا دیا تھا بہت بہت شکریہ آپ کا نواز خان صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا راجہ خورم شہزاد ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ صاحب یہ بتائیے کہ دو کیسز آپ نے سنے ہیں اس کے اندر کیا انہیں ریمیڈی مل سکتی ہے اور کس انداز میں ان کو پرسو کیا جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پہلے جو کیس ہم دیکھ رہے تھے وہ ریحانہ بی بی کا ہے خورم صاحب تھوڑا مختصر رکھئے گا میں معذر چاہوں گا ہمارے پاس وقت بہت کلیل ہے اس میں یہ کہ یہ اپلیکیشن موو کرتے اور سب سے پہلے جو ریمیڈی تھا وہ یہ تھا کہ یہ جوڈیشل مجھے سٹیٹ کنسرن کے پاس آگے اپنی سٹیٹمنٹ تو کم از کم ریکارڈ کرواتے اور اس پہ یہ بتاتے آگے کہ جناب ہم یہاں پر اس طرح اغواہ ہوئے اور اس کی کوئی تو یہ ایسا پروف دیتے بیس سال پہلے کا جس پہ کوئی لیگل جو بھی ایف آئی آر درج ہے جی ایف آئی آر جو درج ہے اگر تو اس پہ پھر آگے انویسٹیکیشن کو یہ جا کے جوائن کریں اور جو ہمارے پاس لیگل ریمیڈی ہے وہ یہ کہ جیڈیشل مجھے سٹیٹ کے پاس اختیار ہے وہ ڈائریکشن تھے وہاں پہ یہ کسی کے پاس نہ جائے اور یہ دوسرے کیس کی طرف آئی ہے نواز خان صاحب والے کیس کی طرف دیکھیں اس میں ابگویٹیز اور یہ جو لا ہوتا ہے نا اس کے آگے آپ نے ساری چیزیں کلیر ڈاکومنٹری ایویڈنس ہوتے ہیں نواز خان صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے لیکن اس پہ صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے ٹونٹی ٹو اے بی موو کی سیشن سے پھر ہائی کور سے جا کے ان کا ایف آئی آر درج ہوئی تو انہیں چاہیے کہ یہ انویسٹیکیشن کو جوائن کرتے اور جا کے اگر نہیں تو ڈی آئی جی انویسٹیکیشن یا ان لوگوں کا اپلیکشن دے کے یہ تفتیش چینج کرواتے اب یہ ان ساری چیزوں کو ریکارڈ کے بعد دے کے ہم بتا سکتے ہیں میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ اب جو آج کل حالات ہیں وہ ایسے نہیں جو پہلے تھے اب یہ کہ پانچ نمبر ایک ریجسٹر ہے آپ پولیس ٹیشن میں جب جاتے ہیں وہاں پہ ایک کمپیوٹرائی سسٹرم ہے وہاں پہ آپ ایک اپلیکشن ریسیب کرواتے ہیں اور اس کی کاپی لاکہ آپ کوڈ میں دیتے ہیں وہاں پہ کوڈ ڈائریکشن دیتی ہے ٹو دی کنسرن کوارٹر کہ اس میں جو ایف آئی آئر ہے اس کے حوالے سے درج کیا جائے کوئی سیکشن اگر رہ گیا تو اس کی اڈیشن کی جائے بہت بہت شکریہ آپ کا راجہ خورم شہزاد صاحب وقت کی قلت کے باعث جو ہے ہم اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں بہاہدن ذکریہ یونیورسٹی کے اندر روحانی باپ جنہیں استاد کہا جاتا ہے انہوں نے طالبات کو سیکشل حریس کیا ہے وسیم گردیزی ہمارے ریپورٹر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم گردیزی 30 seconds بتائیے کیا واقعہ ہوا یہ فائن آرٹس کالج ہے بہاہدن ذکریہ یونیورسٹی کا ملتان میں یہاں پہ لیکٹرار ہیں فائن آرٹس میں آدل حسین صاحب یہ پچھلے تین مہینوں سے جو طالبات کی وہ ترخواست دی رہی تھی یونیورسٹی انتظامیہ کو کہ یہ لیکٹرار ہمیں حراش کر رہے ہیں سیکشلی حراش کرتے ہیں اور نظیبہ قلبات استعمال کرتے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے لیکن آج تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا تو یہ طالبات جو ہیں یہ آج مہین یونیورسٹی روڈ گیٹ کے باہر انہوں نے احتجاج کیا ہے اور اپنا احتجاج کروایا کہ خدارہ اس لیکٹرار سے ہماری جان پھروائی جائے جی بہوزیم گردیزی ہماری بات کروائیے گا ان متاثرہ خواتین کے ساتھ بھی جن کے ساتھ یہ سارا واقعہ پیش ہوا جب تک آپ ان کے ساتھ بات کرواتے ہیں ہمارے ساتھ ماہر نفسیات اجمل موجود ہیں اجمل صاحب یہ بتائیے کہ کیا سوسائٹی جو ہے وہ کس انداز میں جا رہی ہے متاثرہ خاتون مریم جو ہے وہ ہمارے ساتھ لائم کے اوپر موجود ہے مریم مختصر انداز میں بتائیے گا کہ کیا واقعہ ہوا مریم آپ کو میری آواز آ رہی ہے مریم آپ بہودین ذکریہ یونیورسٹی کے فائن آٹ کالج کی طالبہ ہے بتائیے کیا واقعہ کیا ہوا اور کس استاد نے آپ کے ساتھ بتتمیزیر کی سر ایکچلی واقعہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو پروٹسٹ کیا ہے آج سر عادل حسین کی اگینس وہ یہ ہے سر کیس کہ سر عادل حسین ہم لوگوں کے ساتھ مطلب یہ صرف میں نہیں باقی بھی ڈپارٹمنٹ کی بہت ساری لڑکیاں ہیں پورا ڈپارٹمنٹ نے آج پروٹسٹ کیا ہے تو ہم لوگوں کا کیس ایکچلی اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے ہم لوگوں کے ساتھ بہت پرشنل ہونے کی کوشش کیا ہے پورٹسٹل ایسنس وہ ہم لوگوں کے ہم لڑکیوں کے فگر پر بات کرتے ہیں اور مطلب انتہائی گھٹیا اور چیپ باتیں کہ میں آپ سے بہت ہی غلیز قسم کی امید رکھ رہا ہوں یعنی اس ٹائپ کی باتیں جو غلیز آدمی لوگوں سے بھی غلیز امید ہی رکھتا ہے اب میں اس کے سوا اور کچھ نہیں کہنا چاہوں گا کہ وہ پروفیسر جو ہے وہ خود غلیز ہیں جی مریم اب ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم لوگ اب اور کیا ایکشن لیں مطلب اتنا تو ہم لوگوں نے کر لیا ہے کہ ہم لوگوں کا کوئی ساتھ دینے کے لیے ہی رائی ڈی نہیں ہے ہم لوگوں نے پرنسپل ایچ او ڈی مریم بہت بہت شکریہ ہم اگلے پیر کوئی اس موضوع کو دوبارہ اٹھائیں گے تب تک ہمارے رپورٹر وسیم گردیزی آپ کے ساتھ موجود رہیں گے آپ کی لمحہ لمحہ جو ہے وہ رہنمائی کریں گے آواز بنیں گے آپ کی ہم سیون نیوز والے آپ کی آواز ہیں ہم کسی پاکستانی کو تنہا نہیں چھوڑیں گے ہر محاذ پر ہر برائی کے خلاف سیون نیوز کو آپ کھڑا ہوا پائیں گے مہرے کے نفسیات اجمل ہمارے ساتھ موجود ہیں اجمل صاحب یہ جس قسم کے معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں وہاں پر استاد کو روحانی باپ کا درجہ دیا جاتا ہے یہ کس قسم کا رویہ ہے اس کے ساتھ بچے کس قسم کے بائن سیٹ کے ساتھ سوسائیٹی کے اندر موف کریں گے لیکن اس میں استاد کا کام جو کہ ایک معاشرے کو بنانا ہے لیکن اگر استاد کسی بھی معاشرے کا ایسی عرکتیں کرے گا تو یہ سوسائیٹی بلکل تباہ و برباد ہو جائے گی کوئی سٹوڈنٹ کسی سٹوڈنٹ کا مائن جو ہے وہ پروان نہیں چڑھے گا اس کی صلاحیتیں بکھر جائیں گی اور جتنے آپ نے اس پروگرام میں جتنے بھی یہ جرائم اٹھائے بے شک سارے جرائم بہت ہی گھنونے تھے لیکن سب سے زیادہ گھنونہ جرم جو ہے وہ یہ استاد کا اپنے سٹوڈنٹ کے ساتھ ایسی حرکت کرنا ہے جی عجمن صاحب آپ نے سنا اور ناظرین آپ نے بھی سنا کہ کس قسم کے جملے جو ہے وہ اپنی اس طالبات کے ساتھ استعمال کرتے تھے تیچر جو تھے وہ جملے دوراتے ہوئے مجھے بھی شرم آ رہی ہے کہ کس طرح وہ بات کرتے تھے وہ غلیظ توقعات کہتے ہیں کہ میں رکھتا تھا اپنی طالبات سے تو یقیناً ان کے ذہن کے اندر وہ غلازت بھری ہوئی ہے وہ غلازت تو انشاءاللہ ان کے ذہن سے نکل جائے گی اور میں توقع کرتا ہوں کہ حکومت اس کے اوپر نوٹس لے گی ہائر ایڈیوکیشن کمیشن جو ہے اس معاملے کو دیکھے گا بسورت دیگر سیون نیوز اس معاملے کو پرسو کر رہا ہے اور پرسو کرتا رہے گا ناظرین جرم و سزا کے حوالے سے کوئی آپ کے اوپر واقعہ بیتا ہو آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہو یا آپ نے جرم ہوتا ہوا دیکھا ہو تو آپ اپنی ویڈیوز جو ہے وہ ہمارے نیچے درجے کیے گئے لنکس کے اوپر شینڈ کر سکتے ہیں پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اپنا بہت سا خیال دکھئے گا کیونکہ آپ ہی ہیں پاکستان